اگر پاکستانیوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میرا پاکستانیوں کے لیے سمپل سا پیغام ہے جو بیرون ممالک بیٹھے پاکستانی ہیں آپ سے اگر آپ کا کوئی رشتدار خیریت زیادہ دریافت کر رہے ہیں میسیج کر کے پاکستان سے تو سمجھ جائیے گا مشکل میں اس کے حالات پوچھ لیے گا آپ کا ایک ڈالر تین سو روپے پہ ہے آپ کا ایک پونٹ سوہ تین سو پہ نہیں مللا آپ کا ایک ڈالر تین سو پہ نہیں مللا ضرور سوچئے گا اپنے شداروں کو یاد رکھیے گا اپنی برادریوں کو اپنے محلے داروں کو جس کسی محلے سے آپ کا واسطہ ہے ٹھیک ہے آپ کسی بہت ہی خوبصورت سٹریٹ میں رہتے ہوں گے امریکہ میں یوکے میں گینیڈا میں اسٹریلیا میں لیکن جن گلیوں سے آپ گئے ہیں یقین کریں وہاں گھروں کے اندر بھوک کا راج ہے بھوک بہت ڈرانی چیز ہے بھوک سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے کلر نظر نہیں آ رہے ہوتے کپڑے میں بچوں کی اچھی باتوں میں مسکرات نہیں آ رہی ہوتی باپ کو ماں کو اس کو پتا ہوتا ہے شام میں بچوں کھانا نہیں پاؤں گا اپنے لوگوں کا سوچیں اپنے برادریوں کا سوچیں ہم جو پروڈیکٹس کر رہے ہیں اگر وہ سمجھ میں آتے ہیں تو بھائی شامل ہوتے چلے جائیں تو ہمارے کسی پروڈیکٹ میں لفت پیسہ شامل نہیں ہے آپ کی زکاة خیرات حمدات سب آپ کے سامنے خرچ ہوتی ہے لوگوں اور اپنے پیاروں کو ضرور یاد اکھیں لوگ بہت مصیبت میں دیکھیں ابھی جس فیملی نے پنجاب میں خودکشی کی ہے کسی اس پر خودکشی کی ہے پندرہ آزار روپے رینڈ نہیں دے پائے پہلے میاں بیوی نے بچوں کو زہر دیا پھر خود زہر کھایا مر گئے تو قیامت کے دن مجھے اور آپ کو نہیں پکڑے گی وہ فیملی ہنڈریٹ پرسنٹ سوال ہوگا مجھ سے آپ سے جس طرح چیریٹی میں سوال ہوگا نا کہ تم نے اپنے سگے بھائیوں کو کیوں نہیں پوچھا پھر سگے رشتداروں کو کیوں نہیں پوچھا پھر گلی والوں کو کیوں نہیں پوچھا چالیس گھروں کو پھر اس شہر محلے والوں کو شہر والوں کو گاؤں وال صوبہ مولک سب کو جواب ہر بندے کو جواب دینا ہے نا تو جواب سب سے لیا جائے گا اور حکمرانوں کو کیا آپ کا میسج ہوگا حکمرانوں کے لیے جواب آپ کو بھی دینا ہو